ہیلو فرینڈز اسلام علیکم تو آج میں آپ کے لئے ایک دم نئی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو آپ نے پہلے نہ ہی دیکھی ہوگی اور نہ ہی بنائی ہوگی تو آج ہم ابلے آلو سے جھٹ پر بننے والی اور بہت ہی مزیدار ریسیپی لے کر آئے ہیں جسے آپ شام کے ٹائم یا پھر صبح کے ٹائم بھی بنا سکتی ہیں یا پھر مہمانوں کو بھی بنا کر کھلا سکتی ہیں یہ ریسیپی شاید ہی آپ نے پہلے کبھی بنائی ہو تو یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں جس سے میری ہر نئی ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اسے کس طرح سے بنانا ہے تو اسے بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ابلے ہوئے آلو چاہیے تو یہاں پر میں نے چار ابلے ہوئے آلو لے لیے ہیں تو اگر آپ کو یہ ریسپی زیادہ بنانی ہو تو آپ آلو کو تھوڑا بڑھا لیجئے گا کیونکہ یہ صرف ابلے آلو سے ہی بنے گی تو چلیے اب ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں نمک ڈالیں گے تو نمک اور مرش آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی ایڈ کریے گا اگر آپ کو بچوں کو دینا ہے تو اس میں مرش بہت ہی کم رکھئے گا اور اگر یہ بڑوں کو کھانی ہے تو آپ اسے تیکھا ہی بنائیے تب ہی یہ اچھی لگے گی یہ اب ہم نے اس میں نمک ایڈ کر لیا ہے اب ہم اس میں کٹا ہوا لال مرش ایڈ کریں گے تو اس میں آپ پسا مرش بھی ایڈ کر سکتی ہیں لیکن کٹا مرش ایڈ کریں گی تو یہ زیادہ ٹیسٹی لگے گا اور اب ہم اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے تو یہاں پر میں نے آدھا چمچ چاٹ مسالہ ڈالا ہے اور اب ہم اس میں ہری دھنیا ایڈ کریں گے تو ہری دھنیا ایڈ کرنے سے یہ دیکھنے میں بھی بہت ہی سندر لگے گا تو چلیے بس ہم اسے اچھے سے میش کر لیتے ہیں اور ساری چیزوں کو اچھے سے میش کرنے کے بعد ہم اس میں کورن فلور ایڈ کریں گے تو چلیے پہلے ہم اسے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اس کی بلکل بھی مت کریے گا ورنہ آپ سے اس کی ٹرکس مکس ہو جائے گی تو چلیے یہ دیکھئے یہ اب اچھے سے میش ہو چکا ہے اور اکدم مہین پیسٹ بن گیا ہے تو اب ہم اس میں کورن فلور ایڈ کریں گے تو کورن فلور آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریے گا اور تب تک اس میں کم سے کم چودہ پندرہ چمچ کورن فلور لگ جائے گا جس سے یہ ایک ڈو کی طرح بن جائے گا تو یہ دیکھئے یہاں پر ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور ہم نے اس کا ڈو بنا کر تیار کر لیا ہے تو اس میں کم سے کم چودہ پندرہ چمچ تو کورن فلور ڈالے گا ہی آپ کورن فلور کی جگہ میدہ بھی استعمال کر سکتی ہیں تو چلیے یہ اب ڈو کی طرح بن گیا ہے اب ہم اسے ریسٹ کے لیے فیرج میں رکھیں گے کم سے کم دس پندرہ منٹ اور پھر اسے نکال کر اس کے چھوٹے چھوٹے سے بالس بنا لیں گے تو آپ بالس سے اپنے حساب سے چھوٹے بنا سکتی ہیں یا پھر آپ بڑے بھی بنا سکتی ہیں لیکن بالس بہت بڑے مت بنائیے گا تو چلیے ہم اس طرح سے کر کے سارے بالس بنا کر ریڈی کر لیتے ہیں پھر بعد میں ہم اس کی شیپ دیں گے تو بس اس طرح سے ہلکے ہاتھوں سے ہاتھوں میں آپ میدہ لگا لیجئے جس سے یہ ہاتھوں میں چھپکے گا نہیں اور اس کی ساری بالس بنا کر تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھئے میں نے ساری بوس بنا کر تیار کر لی ہے اور تھوڑا سا ہاتھوں میں میدہ لگاتے ہوئے میں نے اسے اچھے سے شیپ دیا ہے تاکہ یہ چھپکے بھی نہیں تو بس اب یہ بن کر تیار ہے اب ہم اسے شیپ دیں گے تو یہاں پر میں نے ایک جو ٹومیٹو سوس کی شیشی آتی ہے نا اسی کا استعمال کیا ہے تو آپ چاہیں اس پرائٹ کی بوتل بھی لے سکتی ہیں اسے بھی آپ اسے شیپ دے سکتی ہیں تو یہاں پر میں نے یہ چھوٹی والی شیشی یوز کری ہے اب میں اس میں تھوڑا سا میدہ لگاؤں گی اس کے ٹاپ پر اور پھر اس میں ہلکے ہاتھوں سے دباتے ہوئے اس میں شیپ بنا دوں گی تو یہ دیکھئے دیکھنے میں بھی یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہ بہت جلدی بن کر تیار بھی ہو جاتا ہے تو آپ اسے شام کے چائے کے ساتھ یا پھر بچوں کو بھی ٹیفن میں بنا کر دے سکتی ہیں اور جب مہمان آئے تو بھی آپ اسے بنا کر تیار کر سکتی ہیں تو بس اب یہ اسی طرح سے ہم سارا بنا کر رکھ لیں گے تو چلیے اب ہم نے یہاں پر تیل گرم کر لیا ہے اب ہم اسے تیل میں تل لیتے ہیں تو اسی طرح ہم سارے باؤس کو بنا کر تیار کر لیں گے تو اس طرح سے آپ بنا کر مہمانوں کو کھلائیں گی تو وہ بھی پوچھنے لگیں گے کہ آپ نے یہ ڈینرائن کیسے بنائی تو بس جھٹ پٹ سے ہم اسے تل لیتے ہیں اور پھر کھانے کے لیے دیتے ہیں تو اسے تیل میں ڈالنے کے بعد اس طرح سے اوپر سے تیل بھی اس میں ڈالتی رہیں تاکہ یہ دونوں طرف سے اچھے سے ہو جائے اور پھر جب یہ ایک طرف سے سکھ جائے تب اسے دوسری طرف پلٹ لیں اور گیس کو بہت نہ ہی تیز رکھیں اور نہ ہی بہت دیما ورنہ یہ تیل بہت سوک لے گا تو چلیے اسی طرح سے ہم سارے ناشتے کو تل کر تیار کر لیتے ہیں تو ہم نے پورا ناشتہ بنا کر تیار کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں کتنا یونک اور اٹریکٹیو لگ رہا ہے کوئی بھی دیکھے گا تو ضرور پوچھے گا کہ آپ نے یہ ڈیزائن کیسے بنائی تو یہ ہمارا اولے آلو کا بہت ہی یونک ناشتہ بن کر تیار ہے تو چلیے اسے پلٹ میں نکال لیتے ہیں اور جو باقی ناشتہ بچ گیا ہے ہم اسے بھی تل لیتے ہیں تو لیجئے تیار ہے اولے آلو کا گرمہ گرم بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار ناشتہ اسے شام کے ٹائن ضرور بنائیے جب کچھ ہلکا پھلکا اور ٹیسٹی کھانے کا دل کرے تو یہ ناشتہ ضرور ٹرائے کریے اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ ریسی بھی کیسی لگی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے اگری بار پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ اوکے بائی بائی اللہ حافظ